دیکھو میاں یہ جو آگ کی چنگاریاں ہیں یہ آج سے تمہارے لیے پھول کلیاں اور پھول جھڑیاں ہیں یہ ایک کاتھ دن میں ہی تمہارے لباس میں ہزاروں نننے مننے شکاف ڈال دیں گی تمہارے ہاتھوں اور جسم کے کھلے حصوں پر انگاروں کی طرح برس کر تمہارے جس سارے جسم کو داکھ دار کر دیں گی شروع شروع میں کافی جلن بھی ہوگی مگر پھر دھیرے دھیرے یہ آگ تمہارے دوست بن جائے گی اور تمہیں ان چنگاریوں کی عادت اور طلب پڑ جائے گی آگ کے ان جگنگوں سے جتنی جلدی آشنائی ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے ان سے بچنے کی کوشش کرو گے تو کام نہیں سیکھ سکو گے اب میں استاد کو کیا بتاتا کہ جو پہلے سے ہی جل کر راک ہو چکے ہوں ان کو بھلا یہ بھڑکتی آگ کیا بگاڑے گی اور پھر جلن کے لیے احساس زندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے مجھ جیسے بے حصوں کے لیے کیا چنگاری اور کیا پھول جھڑی انورسٹی کا فائنل امتحان بھی میں نے جیسے تیسے کر کے دے ہی ڈالا حالانکہ اب مجھے ڈگری لینے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی انہی دنوں میرے ہم جماعتوں نے مجھے بتایا کہ انورسٹی کے سالانہ رسالے میں میری بہت سی شائری کو اگٹھا کر کے ایک خاص نمبر بھی نکالا گیا ہے میں نے کسی کے ہاتھ وہ رسالہ منگوایا اور ایک دن گیراج میں بیٹھا میں اسی رسالے کے بھر کردانی کر رہا تھا کہ استاد نے مجھے دیکھ لیا اور میرے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر اسی پر ایک تائرانہ سی نظر ڈالتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئیں ارے واہ میاں تم تو شائر بھی ہو بھئی کمال ہے بتایا کیوں نہیں پہلے مجھے میں نظریں چھڑا گیا اس میں بتانے لائک کیا تھا بھلا کیا مطلب تم شائری کو معمولی بات سمجھتے ہو مجھ جیسوں سے اس کی قدر پوچھو میاں واہ کیا رچاؤ ہے تمہاری لفظوں میں ہم وزن ہر مکتہ مصرے سے بھڑ کر استاد نے وہیں باہر سردیوں کی ڈھلتی دھوپ میں کرسی ڈلوالی اور سورج ڈبنے سے قبل وہ سب کچھ حفظ کر چکا تھا میں بہت دیر سے لوہے کیک پڑے پٹری دماغ ٹکڑے کو کاٹنے کی تک و دوہ میں الجھا ہوا تھا مگر اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے شولے کو بھی مجھ سے کوئی بیرسہ ہو گیا ہو جب انسان کا وقت برا ہو تو ہر چیز اپنی تاثیر کھو دیتی ہے شبنم آگ اگلنے لگتی ہے اور شولے سرد پڑ جاتے ہیں استاد مجھے بہت دیر تک اس سرد چنگاری سے فولات کاٹنے کی لاحاصل صحیح کرتے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میرے قریب آ گیا کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے پریزاد میاں کیوں اپنی جوانی ان شولوں میں راہ کر رہے ہو آخر ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری میں نے مستانہ استاد کی آنکھوں میں جھانگا پیسہ مجھے لگتا ہے میری ہر کمزوری ہر عیب اور ہر ناکامی کا علاج صرف پیسہ ہے استاد اور مجھے زندگی میں بہت سارا پیسہ کمانا ہے استاد نے بیچارگی سے میری طرف دیکھا پر اس روزانے کی مزدوری سے تم کتنا کما سکو گے دن رات محنت کرو تب بھی مہینے کے آخر میں تمہارے ہاتھ میں پندرہ بیس ہزار سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا البتہ چند سالوں کے اندر تمہاری جوانی ضرور گھل چکی ہوگی اور تمہاری نظر جواب دے جائے گی ہاتھوں میں راشہ پیدا ہو چکا ہوگا اور انگلیاں جل کر کوئلہ ہو چکی ہوں گی میں بے بسی سے ہار کر بولا تو پھر میں کیا کروں مجھے بہت پیسہ کمانا ہے استاد بہت زیادہ اتنا زیادہ کہ اس کی چمک سے میرے وجود کا ہر داگ ہر عیب چھپ جائے اگر تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تو دبئی چلے جاؤ وہاں اس ہنر کی بہت مانگ ہے اگر قسمت نے ساتھ دیا تو چند سالوں میں کافی کمان ہوگے کم از کم اپنا گیراج تو کھول سکوگے میں استاد سے یہ نہیں کہہ پایا کہ میں صرف ایک گیراج نہیں میں تو پورا شہر خریدنا چاہتا ہوں استاد کیا تم مجھے دبئی بھیجوا سکتے ہو کسی طرح دبئی جانا اتنا آسان نہیں ہے میہ ویزا ٹکٹ اور قدم جمعنے کے لیے تین چار ماہ کے قیام پر چار پانچ لاکھ روپیہ تو لگ ہی جائے گا اور پھر آگے تمہاری قسمت کہ تمہیں لمبے عرصے کے لیے کوئی کفیل ملتا ہے کہ نہیں اگلا پورا ہفتہ میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے کا مقدر کاغذ کے ان چند ٹکڑوں سے ہی کیوں جڑا رہتا ہے لوہے کے پرانے صندوق سے سردیوں کے کپڑے ڈھونٹتے ہوئے میں ایسی ہی کسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری نظر کالیج اور انورسٹی دور میں لکھی گئی میری شائری کے ریجسٹر پر پڑی کبھی میرا خواب تھا کہ میری شائری کا مجموعہ بھی بازار میں آئے اور میری کتاب کی پذیرائی میں شہر کے دانشور شامع منقد کریں اور مجھے بھی لوگوں کے جمگھٹے میں سراہا جائے ریجسٹر کے ورک پلکتے ہوئے میری پلکیں بھیگنے لگیں کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کا رشتہ باقی جسم سے کسی سوتیلے جیسا ہوتا ہے سارا جسم اور عزا جب ایک دوسری کے ساتھ تال میل میں جڑے رہتے ہیں تب یہ سوتیلہ تنہا اور اداس کسی روٹھے بچے کی طرح دور بیٹھا کسی اور ہی دنیا میں گم ہوتا ہے ریجسٹر میں لکھی شائری بھی کسی ایسے ہی سوتیلے اور روٹھے ہوئے بچے کی باتوں جیسی تھی اگلے روز میں عابد گروپ آف کمپنیز کی گیٹ پر کھڑا تھا پہلے تو چوکیداریں میرا ہلیا دیکھتے ہی مجھے صاف منع کر دیا مگر جب میں نے اپنے نام کی پرچی انگریزی میں لکھ کر اس کے حوالے کی تو وہ ایک بار اندر استقبالیہ پر جا کر اسے اندر بھیجوا دے اگر انکار ہوا تو میں گیٹ سے ہی واپس لوٹ جاؤں گا تو چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اندر چلا گیا مجھے اندر بلالیا گیا اور گھنٹہ بھر انتظار کے بعد میں سیٹ عابد کے دفتر میں اس کے سامنے کھڑا تھا سیٹ عابد نے سگار کا ایک لمبہ سا کش لیا اور تنزیہ انداز میں بولا کیوں میں نے کہا تھا نا اس دنیا میں ہر چیز بکاؤ ہے بس ٹھیک قیمت لگانے والا ہونا چاہیے تو بولو کتنی قیمت رکھے ہیں تم نے اپنی اس شائری کی میں نے اپنا ریجسٹرز کے سامنے میں اس پر رکھ دیا مجھے دوبئی کا ٹکٹ اور ویزے کا خرچہ چاہیے اگر آپ دے سکیں تو سیٹ عابد نے ریجسٹر اٹھا کر کسی دکاندار کی طرح اسے پہلے تولا اور پھر ورک کردانی کی تم جانتے ہو کہ شائری میری کمزوری ہے بگر پھر بھی دو سو صفات کی یہ قیمت بہت زیادہ ہے میں نے اس کباریے کو غور سے دیکھا آپ چاہیں تو بطور کرز مجھے یہ رقم دے دیں اور اس ٹام پر لکھوالیں میں کسی خاص پدت کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس لوٹا دوں گا شائری البتہ ہمیشہ کے لئے آپ کی ہی رہے گی سیٹ عابد کی ہونٹوں پر جمع تنزیہ مسکراہت مزید گہری ہوگی واپس لوٹا بھی سکو گے یا دوبئی جا کر غائب ہو جاؤ گے چلو ٹھیک ہے میرا سیکٹری تم سے شائری کی حقوق کے بارے میں کچھ دستاویزات پر دستخط کروا لے گا تمہارا دوبئی کا ٹکٹ اور ویزا میرے ذمہ رہا میں واپسی کے لئے پلٹ کر دروازے تک پہنچائی ہی تھا کہ اس کے آواز دوبارہ سنائی دی لبنا اب کبھی کبھی تمہاری شائری کی تعریف کرتی ہے مجھے امید ہے تم نے اس ریجسٹر میں لکھی شائریوں سے نہیں سنائی ہوگی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا آپ بے فکر رہیں یہ نظمیں اور غزلیں کسی کی کانوں تک نہیں پہنچیں اور آج کے بعد یہ میرے حافظے سے بھی ہمیشہ کے لئے مٹ جائیں گے میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا مستانہ استاد حسب معمول اپنا چھوٹا سا ریڈیو کانوں سے لگا کر کھڑا تھا اور عالمگیر کی آواز کے ساتھ سر دھن رہا تھا مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ مجھے دیکھتے ہی وہ بولا آؤ میاں آؤ کہیں تم بھی اپنے استاد کو بھولا تو نہیں دوگے دیکھ رہا ہوں آج کل تمہارا دل گیراج کے کام میں نہیں لگتا ناغے بھی بلا ناغا کرنے لگے ہو میں نے استاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب اٹھا لیا استاد میرے دبئی جانے کا بندبست کر دو ٹکٹ اور ویزا لگوا لیا ہے میں نے وہاں تمہاری کوئی جان پہچان ہے تو بتاؤ استاد کے ہاتھ سے ریڈیو نیچے گر گیا اس نے جھپٹ کر مجھے سینے سے لگا لیا واہ خوش کر دیا پیارے میں جانتا تھا تم ایک دن ضرور کچھ کر دکھاؤ گے کب جانا ہے میرا دور کا ایک برخوردار وہاں رہتا ہے میں آج ہی اسے فون کر دیتا ہوں تم اسی کے ساتھ رہو گے وہ بھی وہاں اکیلا ہی ہے رفیق نام ہے اس کا اگلے تین چار ہفتے یوں گزرے جیسے چار پل گزرے ہوں بھائی بھابیوں اور گھر والے آخری وقت تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہے اور پھر وہ دن بھی آ پہنچا جس دن میں اپنا مختصر سا سامان باندھے ائرپورٹ پر کھڑا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی جہاز سے تو کیا ٹرین سے بھی کوئی لمبا سفر نہیں کیا تھا اس لئے مجھ سے وہ تمام ہماکتیں سرزد ہوتی رہیں جو مجھ جیسے کسی بھی فرد سے پہلی بار ہوای جہاز میں ہو سکتی تھی جہاز نے دبئی ائرپورٹ پر لینڈ کیا اور میں گھنٹا برباد باہر نکلا تو بہت انتظار کرنے کے باوجود مجھے رفیق کہیں نظر نہیں آیا ائرپورٹ سے باہر جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا میں چونک کر پلٹا آنے والا شخص مجھے کڑی نظروں سے گھور رہا تھا جالی ویزے پر دبئی آئے ہو جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے